بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نبید اختر اور میں امید رکھتا ہوں کہ تمام دوست بخیریت ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کپاس کے ذمہ دار دوست ہیں وہ یہ جان سکیں کہ اس موجودہ مونسون موسم میں ہم نے اپنی کپاس کی بہتر نگداشت کیسے کرنی ہے اور اس سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کرنی ہے دوستو اگر ہم کپاس کی بات کریں کپاس ہماری ملک کی وہ واحد فصل ہے جو کہ ہماری ایکسپورٹ میں اہم کردار رکھتی ہے آپ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا بھی فوکس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کارٹن جو ہے وہ پیدا کی جا سکے تاکہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھ سکے اس وقت اگر ہم کپاس کی فصل کی بات کریں تو اس وقت کپاس کی جتنی بھی بیلٹ ہے وہ اس وقت مونسون بارشوں کی زد میں ہیں اگر مونسون بارشوں کی بات کریں تو پچھلے تین چار سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونسون کا موسم جو ہے وہ لمبا چلتا ہے اور بارشیں جو ہے وہ زیادہ آتی ہیں زیادہ بارشوں کی وجہ سے اگر ہم غور کریں تو ہماری کپاس کی فصل جو ہے اس کی بڑھوتری غیر ضروری ہوتی ہے غیر ضروری سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ہم کپاس کے پودے کو دیکھیں اس کی ایک نوڈ سے دوسری نوڈ کا جو فاصلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے جو سمر آور شاخیں ہیں جن کے اوپر ٹینڈے لگنے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے اگر ٹینڈے لگنے والی شاخوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو ہماری پیداوار بھی کم ہو جائے گی لہٰذا ہماری منجمنٹ یہ ہے کہ ہم نے کپاس کے پودے کی ایک نوڈ سے دوسری نوڈ کے درمیان جو فاصلہ ہے ہم نے اس کو منٹین کرنا ہے تاکہ وہ فاصلہ منٹین رہے اور ہمارے زیادہ سے زیادہ ٹینڈے جائیں وہ ہمیں مل سکیں اور اس مونسون بارشوں کی وجہ سے جو دوسرا امکسام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غیر ضروری بڑھوتری ہے اور غیر ضروری بڑھوتری کی وجہ سے رس چوچنے والے کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے لیکن آج جو میرا اوبجیکٹیو ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مونسون میں کورٹن کی غیر ضروری بڑھوتری جو ہے اس کو کم کرنا ہے ہم نے اس سے جو پیداواری بڑھوتری ہے اس کے اوپر جو ٹینڈوں کی تعداد ہے جو پھلدار شاپوں کی تعداد ہے ان کو بڑھانے ان کو بڑھانے کے لیے میں آپ تمام دوستوں کو ایسے پروڈکٹ کا بتانے جا رہا ہوں جو پروڈکٹ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے گلی انٹرنیشنل فضل گروپ آف کمپنیز کے پلیٹ فارم سے آپ تمام دوستوں کو ایک پروڈکٹ دے رہی ہے جس کا نام ہے فائنسٹ فائنسٹ جو ہے وہ ایک گروت ریگولیٹر ہے جو کہ پودے کی فصل کو گروت کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کو زیادہ بڑھوتری کی طرف جانے سے روکتا ہے اور اس کو پیداواری مرحلے کی طرف مائل رکھتا ہے تاکہ اس کے اوپر زیادہ پول گوڈی آئے ظاہری بات ہے زیادہ پول گوڈی آئے گی تو اس کے اوپر ٹینڈے زیادہ لگیں گے اگر ٹینڈے زیادہ لگیں گے تو ظاہری بات ہے ہماری پیداوار بڑھے گی نہ صرف اس کو پیداوار کی طرف مائل رکھتا ہے بلکہ ایک نوڈ سے دوسری نوڈ کا جو فاصلہ ہے یہ اس کو بھی کم کرتا ہے اگر یہ ایک نوڈ سے دوسری نوڈ کا فاصلہ کم ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے ہمارے سمر آور شاخیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی جس کی وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے وہ زیادہ آئے گی ایک اور فائدہ جو فائنسٹ کے استعمال سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب فصل ہماری غیر ضروری بڑھوتری کی طرف نہیں جائے گی تو اس کے اوپر رس چوستے والے کیڑوں کا حملہ بھی مینج رہے گا وہ قدرے کم رہے گا غیر ضروری بڑھوتری نہیں ہوگی ایک اور فائدہ جو فائنسٹ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹینڈے لگتے ہیں ان کی جسامت جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے وزندار ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا جو کھلاو ہے جو کپاس کھلتی ہے وہ بھی یونی فارم ہوتی ہے جو ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو ایک فائنسٹ کا استعمال شدہ فیلڈ کا وزڈ بھی کرائیں گے اور ساتھ میں آپ کو اس کی ڈوز اور اس کا طریقہ استعمال جائے وہ بھی بتائیں گے اور اس کے اوپر نئی بڑھوتری بھی آ رہی ہے اور نوڈ سے نوڈ فاصلہ بھی منٹین ہے اسی کے جگہ ساتھ پالے پودے کا دیکھیں تو شروع سے لے کے انڈ تک جو ہے اس کے اوپر فروٹنگ جو ہے وہ بھی منٹین ہے فروٹ سائز بھی ٹھیک ہے کہیں پہ ناغہ بھی نہیں ہے کچھ بارش کی وجہ سے کچھ پھول خوشک ضرور ہوئے ہیں لیکن فروٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور اوپر تک فصل جائے وہ بھی سٹریس میں بھی نہیں ہے اور بڑھوتری بھی کر رہی ہے کہ بڑھوتری میں متوازی بڑھوتری ہے کہ غیر ضروری بڑھوتری بھی نہیں ہے اور فصل رکی ہوئی بھی نہیں ہے جی تو سب سے انڈ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائنسٹ کی ڈوز کیا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے فائنسٹ جیسے جولائی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اب جولائی اینڈ سے لے کے ہم دس سپٹمبر تک دو سو ایمل فی اکڑ استعمال کریں گے اس کو ہم کسی بھی انسیکٹی سائٹ کے ساتھ مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی دس سپٹمبر گزرے گی تو ہم نے سپٹمبر والی فروٹنگ کو جلدی تیار کرنے کے لیے تاکہ وہ ٹینڈا جو ہے انڈر سائز نہ رہے ہم چار سو ایمل فی اکڑ استعمال کریں گے تاکہ چھوٹا ٹینڈا جائے وہ بھی بھرپور تیار ہو کے جلدی اپنا سائز گین کر لے اور جلدی ہی ہماری فصل جائے وہ کھل کے تیار ہو جائے تو ہم دس سپٹمبر کے بعد چار سو ایمل یوز کریں گے تاکہ جو ہمارا چوٹی تک والا ٹینڈا ہے وہ ہمارا تیار ہو سکے